بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ اللذین اصطفاء محمد وآلہ الطاہرین اللذین اعظہب اللہ وانکم الرس احل البیت ویطحرکم تطہیرہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه الکریم بزرگان عزیز اور پرادران ملت یہ رات بھر گریہ و ماتم اور یہ شہدائے کربلا کے لاشوں کی شبیح اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے یہ بچے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ سرکار امام حسین کاش کے ہم میدان کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے مسائب کو مسائب سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ جب کہیں پہ مجلس ہوتی ہے تو دو بیویوں کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ایک شام والی بی بی ایک زندان شام والی بی بی شام والی بی زندان شام والی بی بی ایک بی بی قید خانے کو چھوڑ کر جہاں پہ حسین کے عزدار ہوتے ہیں وہاں پہ آتی ہے شام والی بی بی سے یہ بچی پوچھتی ہے اے پھوپی اممہ یہ عزدار رو کیوں رہے ہیں اور جناب زینب تڑپ کے کہتی ہیں اے میرے بیٹا یہ تیرے بابا کے عزدار ہے مقتل میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ جناب زینب سے کہتی ہے پھوپی اممہ ان عزداروں کو منع کر دیجئے یہ نہ روئے ورنہ شمر تازی آنے مارے گا ورنہ شمر تمہچے مارے گا جناب زینب رو کے کہتی ہیں نئی بیٹا سکینہ وہ دور اور تھا یہ دور اور ہے یہ تیرے بابا کو رونے والے آئے ہیں لہٰذا پیغمبر اسلام کی وہ حدیث بھی آج مقبول بھی ہو گئی کہ جس کے لئے پیغمبر نے فرمایا تھا پریشان نہ ہو زہرہ ان اللہ خلق قومن اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے بس دو تین جملے میں عرض کر دوں مسائب کے اور مسائب کو مسائب سے ملائے دے رہا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ کتابیں بتلاتی ہیں کہ کربلا کے بعد اس بچی نے پانی نہیں پیا یہ بہت آسان ہے پڑھ دینا بہت آسان ہے سن لینا لیکن ذرا سوچئے گا گھر پر جا کر کہ اگر کسی بچی کو پانی نہ دیا جائے تو اس بچی کا کیا عالم ہوتا ہے یہاں تک ملتا ہے کہ جب باد کربلا اگر اس بچی کو پانی دیا بھی گیا ہے تو اس بچی نے پانی کو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہا ہے لا حاجت لی فیقا اے پانی مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے انہاں بھی قتل ابکا اس لیے کی جو ہے وہ تیری وجہ سے میرا چچا مارا گیا عجرکو من اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سلطان کربلا کے اور کتابوں میں یہاں تک مذکور ہے کہ اگر اس بچی کو راہِ کوفہ وہ شام میں کہیں پہ پانی بھی بل جاتا تھا تو یہ بچی پیتی نہیں تھی بلکہ کوزہِ آب کو لے کے چلتی تھی اس طرف جس طرف جو ہے وہ بھائیہ سجاد کھڑے ہوتے تھے اور امامِ سجاد کے قریب آنے کے بعد کوزہِ آب کا پانی امامِ سجاد کی گربہت کڑیوں پہ ڈال کے کہتی تھی اے بھائیہ میں تو کبھی اور پانی پی لوں گی اگر زندگی رہی شاید اس پانی کی وجہ سے تیری ہتھکڑیوں کو تھوڑی تھنڈک محسوس ہو جائے عجرکو من اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمِ سلطان کربلا کے شام کا وقت ہوتا تھا جنابِ سکینہ امامِ سجاد کے قریب آتی تھی وہ قریب آکے کہتی تھی اے بھائیہ سجاد چلنمہے کے لیے اپنے پیروں کے تلو کو میری طرف کر دو پیروں کے تلوے کو جنابِ سکینہ کی طرف کر دیتے تھے جنابِ سکینہ دو زانو ہو کر امامِ سجاد کے پیروں سے ننے لنے کاٹے نکال کے کہتی تھی اے بھائیہ صبح سے لے کے شام ہو گئی تمہارے چلتے چلتے پیروں میں کاٹے عجرکو من اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم میں سلطہ لے کربلا کے بس ایک کڑی اور دینی ہے اور بات کو مکمل کر رہا ہوں اٹھارہ سید زادیوں کو جب ایک رسی میں بالا گیا ہے تو بختل کہتا ہے سب سے آگے جنابِ فیضہ ہے جنابِ فیضہ کے پیچھے جنابِ رباب ہے جنابِ رباب کے پیچھے جنابِ کبرا ہے یہ اٹھارہ سید زادیہ جب دربارِ شام میں گئی ہے تو سفیرِ روم ایک سوال کرتا ہے یہ یزید یہ بتلا کہ یہ جو سامنے شریف زادیہ کھڑی ہوئی ہیں کیا یہ مسلمان بھی ہے تو یزید نے ایک سوال کر لیا تجھے کیسے بتا لگا کہ یہ شریف زادیہ مسلمان ہے تیرے سوال کا کیا مطلب ہے کہا میں پوچھ اس وجہ سے رہا ہوں میں مسلمانوں کی کتاب میں پڑھنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی کتاب میں ایسا کون سا جرب ہے کہ جس کی سزائی دنی سختی جا رہی ہے یزید نے ایک سوال کر لیا ارے سفیرِ روم تجھے کیسے بتا لگا کہ یہ شریف زادیہ ہے کہا مجھے زیادہ تو نہیں پتا لیکن صبح سے لے کے شام تک میری لگائن شریف ذاتیوں کی رستیوں کے اوپر ہے یہ جو آخر میں سب سے چھوٹی بچی ہے میں اس کو صبح سے لے کے شام تک دیکھتا رہا یہ بچی پوری رات میں نو دفعہ بے ہوش ہوئی ہے لیکن رستی ہے جو اسے گرنے نہیں دیتی اور سید سجاد دعا دے رہے ہیں اے بیٹی سکینہ راہِ کوفہ و شام میں مقصدِ حسین